اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے سب لوگوں کا ٹھیک ٹھاک ہیں امید ہے سب خیرے سے ہوں گے میری جو سیکنڈ ویڈیو تھی وہ میں نے بنائی تھی کہ گوگل فارم کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے آج اسی ویڈیو کا جو ہے پارٹ ٹو میں بنانے جا رہا ہوں اس میں میں آپ کو یہ بتانا جاؤں گا کہ اس کے بینفٹ کیا ہیں اور آپ اس گوگل فارم کو بنا کے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح سے بینفٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت سمپل سا ہے دیکھیں اس کا جو لنک ہے جب آپ نے گوگل فارم بنا لیا تو اس طرح سے جو فارم آپ نے اوپن کرنا ہے گو ٹو فارم ٹھیک ہے اب پورا فارم میں نے بنانا سکایا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں وہاں سے دیکھ لیجئے گا تو کرنا کیا ہے بینفٹ کیا ہے کہ آپ کوئی بھی مارکٹنگ کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ کے موبائل میں جو ووٹس ایپ نمبر ہیں جتنے بھی ٹھیک ہے آپ نے اپنی پروڈکٹ جو ہے ان سے شیئر کرنی ہے آپ مطلب اپنی جو ہے پروڈکٹ کی معلومات ان کو دیں اویرنس دیں ان کو آپ ٹھیک ہے نا جب آپ ان کو دیں گے اچھا اب ہوتا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی انٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ لینے کے لیے تو وہ فارم کو بھرے گا لنک اوپن کرے گا فارم کو بھرے گا سمیٹ کرے گا آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے نا جو بھی کوسٹن آپ نے اس فارم میں لکھے آنگے ریکوائیڈ کوسٹن وہ آ جائیں گے پھر آپ اسی لیے اسے بات کر سکتے ہیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ایک تو یہ اس کا طریقہ ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ووٹس ایپ پہ نہیں بھیجنا چاہتے تو ای میل پہ بھیج سکتے ہیں لنک ای میل پہ بھیجیں گے تو اگر وہ ای میل دیکھے گا اس کو اس کو اوپن کرے گا اوپن کر کے سمیٹ کر دے گا تو اس کا بھی ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے گا اچھا ہوتا کیا ہے کہ اس میں سے 50% جو لوگ ہیں ٹھیک ہے نا 50% لوگ اگر جو ڈیٹا بھرتے ہیں تو اس میں سے 50 سے 40 سے 50% لوگ آپ کی پروڈکٹ لے سکتے ہیں مطلب وہ انٹرسٹڈ ہیں تو وہ فارم کو فیل کر رہا ہے نا ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک مین طریقہ طریقہ ہے اس کا کہ گوگل فارم کے ذریعے آپ مارکٹنگ مارکٹنگ کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ تو ناظرین اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تینکیو اللہ حافظ